بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مڈیول میں ہمارا مین فاکس اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کورس کو سیکھنے والے فیس بک مارکٹنگ یا فیس بک ایڈوٹائزنگ کے کنسپٹ کو اچھی طرح سے انڈسٹینڈ کریں اس کو سمجھیں اس کو جانیں یہ سب کچھ ضروری ہے کیوں اور ہم فیس بک ہی کی بات کیوں کرتے ہیں آج جس طرح سے ڈیجیٹل دنیا کا دور چل رہا ہے اور جس طرح سے آج کا یوزر اویر ہے اور آج کا یوزر کنیکٹڈ ہے آج کے یوزر کو مارکٹ نالج ہے اگر ایسے میں دیکھا جائے تو لوگ اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر صرف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا آج ایپل آف دی آئی بن چکا ہے اگر سوشل میڈیا کو اس دور میں اگنور کر دیا جائے اور سوشل میڈیا پر مارکٹنگ نہ کی جائے تو یہ شاید بلکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بزنس تو اوپن کر لیا دکان تو کھول لیا لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں کوئی آپ کی دکان کے آس پاس سے گزر نہیں رہا آپ کسی کو روک نہیں رہے کسی کو اٹریکٹ نہیں کر رہے بزنس اکیلا کھول لینا یا بزنس بنا لینا کوئی کمال نہیں جب تک کہ آپ اس بزنس کی مارکٹنگ یا پرموشن نہیں کرتے پہلے دور میں لوگ مارکٹنگ کیسے کرتے تھے یا پہلے دور میں لوگوں نے مارکٹنگ کیسے کی مارکٹنگ کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ موجود ہوں گے وہیں پر مارکٹنگ کی جاتی ہے تمام برینڈز کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر زیادہ لوگ موجود ہوں اگر برینڈز کو لوگوں تک ون ٹو ون پیغام دینا ہو تو برینڈ کو اچھا خاصہ خرچہ کرنا پڑے گا کسی زمانے میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مارکٹنگ ہوتی تھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مساجد کے باہر بھی اکثر پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں کیونکہ ایک جمع غفیر جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکل رہا ہوتا ہے اور وہاں تک آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں بلکل اسی طرح سکول کالجز بہت سے ایسے ادارے ہیں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مارکٹنگ کی جاتی ہے اگر زیادہ تر لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں یعنی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سڑکوں پر رش ہے تو ایسے میں برینڈز کو مارکٹنگ کرنے کے لیے بل بورڈ کا رامت ثابت ہوں گے اس کے بعد پھر نیوز پیپر کا دور آیا تو لوگ سب سے زیادہ نیوز پیپر پر آئے اور نیوز پیپر کو پڑھنے لگے اور نیوز پیپر کے کانٹینڈ کو کنزیوم کرنے لگے جب مختلف برینڈز اور انٹرپنور کو معلوم ہوا کہ لوگ سب سے زیادہ نیوز پیپر کو استعمال کرنے لگے ہیں تو ان کی کوشش ہونے لگی کہ وہ بھی اخباروں میں اپنی پروڈیکٹ کی اڈوٹائزنگ کریں اب چاہے وہ بل بورڈ ہے چاہے اخبار ہے چاہے ریڈیو ہے کہ ٹیلی ویجن ہے ان سب میں ایک چیز کامن ہے ان تمام کے پاس ٹریفک ہے ان تمام کے پاس یوزرز ہیں ان تمام کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اس میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں جیسے جیسے ہر دور کے ساتھ میڈیا اور اس کے پلیٹ فارم تبدیل ہوتے رہے اسی طرح سے مختلف برینڈز کی مارکیٹنگ کے طریقے اور پلیٹ فارم بھی تبدیل ہوتے گئے اب دنیا اپنا وقت صرف کہاں کر رہی ہے زیادہ تر لوگ کہاں موجود ہوتے ہیں اب لوگ موجود ہیں انٹرنیٹ پر اور ایون انٹرنیٹ پر بھی جو لوگ زیادہ تر وقت صرف کر رہے ہیں وہ صرف کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے جب آپ سوشل میڈیا کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو فیس بک ان میں سرے فریست ہے فیس بک نہ صرف فیس بک کو آن کرتا ہے بلکہ فیس بک انسٹراغرام کو بھی آن کرتا ہے اور ورس اپ کو بھی آن کرتا ہے فیس بوک کی اہمیت بہت زیادہ ہے ملینیلز کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے اور بیبی بومر کسے کہتے ہیں جب جنگ عظیم دوائم کے بعد ورڈ ورڈ ٹو کے بعد امیڈیٹلی جو لوگ اس دنیا میں مجود تھے خاص طور پر امریکہ میں جو لوگ مجود تھے اور انہوں نے بزنس کی طرف توجہ دی نوکریوں کی طرف توجہ دی اور دوبارہ امریکہ کو بلڈ اپ کیا اسی طرح باقی دنیا میں بھی لوگوں نے اپنی اپنی کنٹری کو بلڈ اپ کیا انہیں آج ہم بیبی بومر کے نام سے جانتے ہیں بیبی بومر کوئی قوم نہیں ہے اسی طرح یہ ملینیلز بھی کوئی قوم نہیں آپ اگر برینڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ برینڈز لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو مختلف نام دے دیتے ہیں بیزی پرفیشنلز کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ لوگ جو آفس جاتے ہیں اور تیس یا چالیس سال کی ایج کے ہیں تو انہیں اگر آپ بیزی پرفیشنلز کہہ دیتے ہیں تو یہ بیزی پرفیشنلز کوئی قوم نہیں ہوگی بلکہ آپ نے ان کو ایک نام دے دیا تاکہ کل کو آپ اپنے برینڈز کو اڈوٹائز کرتے ہوئے یا آپ کو ایون اڈوٹائزر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا آسان ہو جائے یہ ینگسٹر کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مجیورٹی جو پاپولیشن کی ہے وہ ینگسٹر کی ہے چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو یا چاہے کوئی اور ملک ہو اس ینگسٹر کی پاپولیشن کا ذرا ایک انرسز کیلئے ان کو آج کل ہم کہتے کیا ہیں ان کو ہم ملینئلز کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو نائنٹی ایٹی تھری کے بعد پیدا ہوئے اور ٹکنالوجی کو ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے یعنی موبیل فونز ٹیبز لیپ ٹاپز کمپیوٹرز ان لوگوں نے سب سے زیادہ یوز کیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھرٹی میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے اس دنیا کا نظام چلانا ہے نیکسٹ ٹونٹی اور تھرٹی ایئرز مارکٹنگ ایرہ اگلے بیس یا تیس سال کی مارکٹنگ کا دور کیسا رہے گا آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ملینئلز ہیں ان کو سٹڈی کیجئے کیونکہ اگلے بیس سے تیس سال جو بھی برینڈز اپنی مسنوات بیچیں گے اس کے لیے یہ مارکٹ سرفرست رہے گی سو ملینئلز کی مارکٹ بہت امپورٹن ہے چاہے آپ کسی بھی ملک کی بات کریں اگر آپ کسی بھی ملک میں اپنی مسنوات یا اپنی سروسیز کو بیچنا چاہتے ہیں تو ان ملینئلز کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ملینئلز ٹکنالوجی بیسڈ ہیں ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں ملینئلز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے برینڈز سے پروڈیکٹ خریدیں جو تھوڑا بہت سوشل ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہوں اس کے علاوہ یہ ملینئلز چاہتے ہیں کہ وہ ایسے برینڈز سے چیزیں خریدیں جو آن لین کام کرتے ہوں ویب سیٹ بنانا اس لیے ضروری نہیں کہ صرف ویب سیٹ بنانا اچھی بات ہے ویب سیٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جس مارکٹ تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں یعنی ملینئلز کی مارکٹ یہ مارکٹ چاہتی ہے یہ مارکٹ چاہتی ہے کہ میں ایسے بزنسز سے چیزیں خریدوں جو آن لین پریزنس رکھتے ہوں ملینئلز کی مارکٹ ان برینڈ کو پریفر کرتی ہے جن کے ایڈز بڑے انٹریسٹنگ ہوتے ہیں اس لیے اپنے بزنس کو آن لین کرنا آج ہماری ضرورت بن چکا ہے آج کل کے دور میں یہ ملینئلز کہاں رہتے ہیں یا کہاں موجود ہیں آئیے ان کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ملینئلز آج کل کہاں موجود ہیں کیا وہ ریڈیو سن رہے ہیں نہیں کیا وہ اخبار پڑھ رہے ہیں نہیں کیا وہ ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں نہیں آج دور ہے ویب سیریز کا تو یہ ملینئلز آج سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں انٹرنیٹ is the future اگر ملینئلز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ آج کے ملینئلز زیادہ تر کہاں موجود ہوتے ہیں اگر وہ اخبار نہیں پڑھتے اگر وہ ریڈیو نہیں سنتے اگر وہ ٹیلی ویزن نہیں دیکھ رہے آج کل تو پھر وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنا اور ان کو جاننا بہت ہی اہم ہے آج کے یہ ملینئلز آج کی یہ جنریشن دوسرے نمبر پر اپنے دوستوں کے گھر وقت صرف کرنا پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ وقت یہ آن لین ہی صرف کرنا پسند کرتے ہیں something interesting happens they should immediately share that on social media لوگ سب سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی زندگی میں کوئی میجر تبدیلی آئے ان کی زندگی میں کوئی اچھی خبر آئے ان کی زندگی میں کوئی دلچسپ واقعہ ہو تو سب سے پہلے وہ اسے social media پر شیئر کرنا پسند کرتے ہیں the place to share ایک ریسرچ کے مطابق 33% news social media پر شیئر ہوتی ہے اور 36% یعنی دلچسپ یعنی interesting news social media پر شیئر ہوتی ہے اور 44% funny videos photos اور jokes social media پر شیئر ہوتے ہیں تو یہ ملینئلز اس کے لئے بھی social media کا استعمال کرتے ہیں جب ٹیلی ویجن کا دور آیا تب ریڈیو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا یعنی اگر اس کے لفظی مہنے دیکھیں تو یہ کہنا بھی دروشت رہے گا کہ ریڈیو مر گیا ختم ہو گیا اڈوارٹائزنگ کرنے کے لئے جب ٹیلی ویجن آیا تو لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تب سے ٹیلی ویجن بھی بہت متاثر ہوا ہے کیونکہ آج سب سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ پر مجود ہیں انٹرنیٹ پر انٹرٹینمنٹ مجود ہے انٹرنیٹ پر ویڈیوز مجود ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ٹیلی ویجن پر کسی استحار کو دیکھتے ہیں تو آپ اس پر کوئی کال ٹو ایکشن یا امیدیٹلی کوئی عمل نہیں کر سکتے دوسری طرف انٹرنیٹ پر کال ٹو ایکشن بڑا زبردست ہوتا ہے اگر میں نے فیس بک پر ایک ایڈ دیکھا اور وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یا کوئی ویڈیو دیکھی تو اس پہ میں اپنا رییکشن دے سکتا ہوں اس پہ اپنے کمنٹ دے سکتا ہوں میں اس پر کلک کر کے اس کی ویب سیٹ پر جا سکتا ہوں لیکن ٹیلی ویجن پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فلان بسکٹ مارکیٹ میں آ گیا ہے چار دن وہ آپ کو اشتیار میں نظر آیا پانچویں دن اگر آپ دکان پر گئے ہیں اور وہاں پر وہ بسکٹ نہیں ملا تو آپ انتظار نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ دکاندار سے کہیں گے کہ جب یہ بسکٹ آ جائے تو مجھے کال کر دینا کیونکہ اس وقت آپ کی جیم میں جو اس بسکٹ کی مد میں پیسے پڑے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا جو بھی پڑا ہے وہ دے دو ایسے میں آپ کی بنی بنائی مارکیٹ کہیں اور چلی جاتی ہے انٹرنیٹ اور فیس بک مارکیٹنگ کا یہ فیدہ ہے کہ اس پر آپ کال ٹو ایکشن کر سکتے ہیں اسی وقت آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اس لیے جب انٹرنیٹ آیا تو اس نے ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ متاثر کر دیا یہ بھی کہنا درست رہے گا کہ انٹرنیٹ کیلد دا ٹیلی ویژن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو فیس بک ایڈ کی ضرورت کیوں ہے آپ کو فیس بک ایڈ کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں پیپل سپینڈ آ ریڈی کلس اماؤنٹ آف ٹائم آن سوشل میڈیا ایک تحقیق کے مطابق اس وقت اگر ہم صرف امریکہ کی مثال لے لیں تو لوگ چالیس منٹ سے زیادہ ایوریج دن میں خرج کرتے ہیں صرف فیس بک کے اوپر یعنی فیس بک پر براوز کر رہے ہیں فیس بک کو یوز کر رہے ہیں جتنا بھی وقت انٹرنیٹ پر صرف ہوتا ہے اس کا تقریباً ٹونٹی ایٹ پرسنٹ اس تمام ٹائم کا صرف سوشل میڈیا پر سپینڈ ہوتا ہے اس وقت اگر دنیا کی عبادی کا تناسب دیکھا جائے تو سات عرب کی عبادی ہے اس عبادی میں سے تقریباً دو عرب سے زیادہ لوگ منتھلی فیس بک پر ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی عبادی ہے پاکستان میں ذکر کیا جائے تو پاکستان میں تین کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو فیس بک اور سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں ایک عرب سے زیادہ لوگ تو ڈیلی یوز کرتے ہیں فیس بک کو اگر فیس بک کے ریونیو دیکھے جائیں سوشل میڈیا کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ریونیو جو ہیں وہ ٹونٹی سیون بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں فیس بک آپ کو چارج نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کبھی آپ کو چارج کرے گا آپ فیس بک کے کسٹمر نہیں آپ فیس بک کے یوزر بھی ہیں اور کنزیومر بھی ہیں کیونکہ آپ فیس بک کا ڈیٹا کنزیوم کرتے ہیں کیونکہ آپ فیس بک کے یوزر ہیں اس لیے فیس بک پر آنے والے جو اڈوٹائزر ہیں آپ ان کے کسٹمر ہیں فیس بک ان اڈوٹائزر کے اشتہارات کے ذریعے پیسے کماتا ہے ایک اندازے کے مطابق ٹو تھوزن ٹونٹی میں یہ جو سلسلہ ہے تقریباً پونے تین ملین لوگ کنیکٹڈ ہو جائیں گے سوشل میڈیا سے اب ہم فیس بک کی ارگینک ریچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ارگینک ریچ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کیا فیدے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فیس بک پر اڈوٹائزنگ کرنے کی قطن ضرورت نہیں ہے میری نظر میں فیس بک کی اہمیت تو بہت ہے لیکن مجھے تو ارگینک ریچ مل جاتی ہے میرے پیج پر دس ہزار یا پانچ ہزار لائک ہیں اور چار ہزار میرے فالور ہیں آج کے دور میں اپنے کاروبار کی اڈوٹائزنگ کے بارے میں ایسا سوچنا بلکل ہی غلط ثابت ہوگا کیونکہ ارگینک ریچ اور پیڈ ریچ میں بہت ہی زیادہ فرق ہے اور یہ ارگینک ریچ آستہ آستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے جو لوگ ارگینک ریچ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اگر فیس بک پر آپ کے بزنس کا ایک پیج ہے اور اس بزنس کے پیج پر ایک لاکھ لوگوں نے لائک کر لیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اب اس کے اوپر جو بھی پوسٹ ڈالوں گا وہ فری آف کاسٹ ان ایک لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو کیا پھر آپ کو اڈوٹائزنگ کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ تو اپنے یوزر اور اپنے کسٹمر تک پہنچ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فیس بک کو اس چیز کا پتا نہیں ہوگا بلکل پتا ہے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ جتنے لوگ آپ کے پیج کو لائک کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں آپ اپنے بزنس کے پیج پر جب بھی کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے تمام لوگوں تک قطر نہیں جاتی آپ کے جتنے فالور ہیں جتنے لوگوں نے آپ کے پیج کو لائک کیا ہوا ہے ان لوگوں کی وال تک ان لوگوں کی نیوز فیڈ تک آپ کی پوسٹ نہیں جاتی اگر وہ پوسٹ جانا شروع ہو جائے پھر تو آپ اڈوٹائز ہی نہیں کریں گے پھر فیس بک کو یہ سارا پلیٹ فارم بنانے کا کیا فیدہ اس لئے فیس بک نے یہ سلسلہ بڑی حد تک بند کر دیا ہے اگر آپ کے ایک ہزار فالور ہیں اور کئی ہزار لائکس ہیں تو آپ صرف چیک کرنے کے لئے کسی بھی وقت ایک پوسٹ ڈالیے اور دیکھیں اس پوسٹ پر کتنے لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں اسے لائک یا شیئر یا اس پر کمنٹ کرتے ہیں آپ کی اس پوسٹ پر صرف دس یا بیس لوگ ہی ری ایکٹ کریں گے اسے لائک کریں گے کیونکہ آپ کی وہ پوسٹ تمام لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی جن لوگوں تک پہنچے گی وہی لوگ اس پر ری ایکٹ کریں گے یہ ایک سچ اور حقیقت ہے اگر آپ اپنی پوسٹ کو اورگینک ریج کے ذریعے اپنے فالور یا جن لوگوں نے آپ کے پیڈ کو لائک کیا ہوا ہے ان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پوسٹ ان تمام فالور یا جنہوں نے لائک کیا ہوا ہے ان تمام تداد کا کم از کم 0.5% اور زیادہ سے زیادہ 6% لوگوں تک ہی آپ کی پوسٹ پہنچے گی اگر ایک ہزار فالور ہے یا آپ کے پیج کے لائک ہے تو 0.5% کے حساب سے کم از کم آپ کی پوسٹ 5 لوگوں تک ہی پہنچے گی اور زیادہ سے زیادہ 6% کے حساب سے 60 لوگوں تک پہنچے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم خرج کرتے ہوئے آپ کے بزنس کا پیغام آپ کے کسٹمر تک پہنچے تو پھر آپ کو فیس بک پر اڈوارٹائزنگ کرنے کی ضرورت ہے ایک سروے کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی سٹڈی کے حوالے سے 98% لوگوں نے یا تو فیس بک پر اڈوارٹائزنگ کرنے کے بارے میں سوچا ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے یا ان کو سمجھ نہیں آیا کہ چیزیں بہت مشکل اور پچیدہ تھی فیس بک اڈوارٹائزنگ ایک ہائیلی سکیلیبل موڈل ہے فیس بک ایڈز کا ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ یہ چیخو پکار کر کے یا بلند آواز کے ساتھ آپ کے پیغام کو آپ کی ٹرگٹڈ آڈینس تک پہنچا دیتے ہیں اگر آپ اپنی ارگینک ریچ پر مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ارگینک ریچ کو بڑھانا چاہیے وہ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے نمبر آف فالور بڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے فالور کو ایک لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر لیں تو آپ کا ایڈ آپ کی دس ہزار ارگینک ریچ تک پہنچ سکتا ہے ٹارگٹنگ بہت ہی زیادہ اہم ہے فیس بک مارکٹنگ منیجمنٹ کے انوارمنٹ کے اندر فیس بک is much more targeted business can target users with facebook ads by location demographic age gender interests behaviors and connections فیس بک پر ٹارگٹنگ بہت ہی اہم ہے کیونکہ آپ جتنے طریقوں سے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ تمام طریقے فیس بک کے علاوہ اور کہیں اور کسی بھی platform پر available نہیں ہوں گے اگر میں اخبار میں ایک اشتہار دوں اور ان سے کہوں کہ کسی بھی نیوز پیپر کو کہ میرا یہ اشتہار آپ صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے مردوں یا عورتوں کو دکھائے جو فلان جگہ پر رہتے ہوں اور ان لوگوں کا انٹریس کرکٹ یا کوکنگ میں ہو اور وہ فلان قسم کے موبیل استعمال کرتے ہوں تو وہ تمام نیوز پیپر ایسا نہیں کر سکتے وہ آپ کا اشتہار سب لوگوں کو دکھائیں گے اور اگر آپ ٹیلی ویزن پر اشتہار دے تو وہ بھی ایسے ہی تمام لوگوں کو دکھائیں گے لیکن یہ سہولت صرف فیس بک پر ہی مجود ہے کہ آپ اپنے تمام اشتہار کو کسی خاص جنڈر یا ان کی ایج ان کے انٹریسٹ ان کے بیہیوئر ان کی لوکیشن ان کے ڈیموگریفکس اور ایون کے ان کی موبیل ڈیوائسز کی بنیاد پر آڈینس کو ٹارگٹ کر کے اپنے اشتہارات کے ذریعے اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ ٹارگٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر فی میل کے ریلیٹڈ آپ کی پروڈیکٹ یا سروس ہے تو آپ صرف فی میل کو ہی اپنا اشتہار یا اپنی ایڈ دکھا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر مردوں کے ریلیٹڈ آپ کی پروڈیکٹ یا سروس ہے تو آپ صرف مردوں کو ہی اپنا اشتہار یا اپنی ایڈ دکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اشتہارات آپ کا ایڈ اور آپ کا پیغام صحیح لوگوں تک پہنچ سکتا ہے ریل ٹارگٹنگ بھی فیس بک انوائرمنٹ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر کسی دکان کے گاک ہیں اور وہ دکاندار کہتا ہے کہ میرا جو گاک ہے جو کل شاپنگ کر کے گیا ہے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ فلان چیز بھی لے لو تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس گاک کا انتظار کرنا پڑے گا یا اگر ایک گاک ایک چیز دیکھ کر پسند کر کے کاؤنٹر پر چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ اچھا سنو کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آواز لگانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اور وہ گاک چار دکانے چھوڑ کر اس کی ڈیل کہیں اور بن جائے گی ایسی سہولت صرف فیس بک کے پلیٹ فارم پر ہی اویلیبل ہو سکتی ہے جس کو ری ٹارنٹنگ کہتے ہیں جب کسی کو آپ کا ایڈ فیس بک پر نظر آتا ہے وہ ایڈ دیکھنے والا آپ کے ایڈ پر کلک کرتا ہے اور آپ کی ویب سیٹ پر چلا جاتا ہے تو نیکس ٹیم جب بھی وہ فیس بک پر آئے گا تو وہ آپ کے اشتہار کو ضرور پائے گا فیس بک بہت ہی پاورفل ٹول ہے فیس بک پر کام کرنے کے لیے آپ کو اسے سمجھنا اور اس کے بارے میں کنسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے فیس بک مارکٹنگ کی سکل کو سیکھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنا ای کامرہ سٹور رن کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا کوئی کرنٹ بزنس ہے تو آپ اس کی پرموشن کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا کوئی برینڈ یا پروڈیکٹ ہے تو آپ اس کی ایڈوٹائزنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ سٹورڈنٹ ہیں تو آپ اس کیل کو یوز کرتے ہوئے پارٹ ٹائم فریلانسنگ کر کے انکم کما سکتے ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں جتنی سپیڈ سے فیس بک کا یوزر بڑھ رہا ہے فیس بک ایڈوٹائزنگ مستقبل میں رہے گی اور یہ ختم نہیں ہونے والے ہر ویڈیو کو تسلی کے ساتھ دیکھیں بار بار دیکھیں ویڈیو کو پوز کر کے دیکھیں اگر پہلی بار سمجھ نہیں آرہی تو کوئی بات نہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اچھی طرح سے سکل کو سمجھیں اپنے کنسپٹ کلیر کریں تاکہ آپ کسی بھی بزنس پر اس کو ایمپلیمنٹ کر کے اس بزنس کو کامیاب بنا سکیں ایک آپ کے لئے اڈوائز ہے علم اور ہنر کو کامیاب بننے کے لئے نہیں سیکھنا چاہیے بلکہ کابل بننے کے لئے سیکھنا چاہیے اگر آپ کابل بن گئے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ اس سکل میں کابل بن جاتے ہیں تو کامیابی اور روزگار آپ کا مقدر بن سکتا ہے دوستو ایڈز لوجک اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں